کشمیر کو انٹرنیشنل مدہ بنانے کے پاکستان کی کوششوں کو ایک منطبہ پھر سے انچھٹکا لگا ہے فرانس کے سٹورس برگ میں یہ یوروپی یونین کے پارلیمنٹ میں آج پچھلے گیارہ سالوں میں پہلی بار کشمیر مدہ پر چرچہ کی اور ہندوستان کو اپنی حمایت دی ایسے پہلے دوہزار آٹھ میں یہاں پر کشمیر کا مدہ اٹھا تھا اور کشمیر معاملہ کا پر امن حل نکالنے کے لئے پارلیمنٹ نے ہندوستان پاکستان کو صدی طور پر باتچیت کے لئے کہا تو وہیں اٹلی اور پولینڈ نے پاکستان کو فٹکار لگائی اور دہشت گردانہ ملک تک قرار دیا تو دراصل آپ کو بتا دیں کہ کشمیر کو انٹرنیشنل مدہ بنانے کے پاکستان کی جو کوششیں ہیں اس کو ایک مرتبہ پھر سے جھٹکا لگا ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے پاکستان یوین میں گیا تھا اور وہاں پر بھی اس نے موں کے کھائی تھی کوئی بھی ممالک اس کے ساتھ نہیں آ رہا ہے اور یوین اے چارسی کے اندر بھی مدہ بنانے کی کوشش کی گئی لیکن وہاں پر بھی اس کو کوئی کامیابی ہاتھ نہیں لگی اور اب ایک مرتبہ پھر سے فرانس کے سٹارسبرگ میں یوروپی یونین کے پارلیمنٹ میں آج پیچھلے گیارہ سالوں میں پہلی مرتبہ کشمیر مدہ پر چھٹچا ہوئی ہے جہاں پر ہندوستان کو اس نے اپنی حمایت دی ہے کیونکہ اس سے پہلے دوزار آٹھ میں یہاں پر کشمیر کا مدہ اٹھا تھا اور کشمیر معاملے کا پرامن حل نکالنے کے لیے پارلیمنٹ نے ہندوستان پاکستان کو صدح طور پر باتچیت کے لیے کہا ہے تو وہیں اٹلیو اور پولینڈ نے پاکستان کو فٹکار لگائی ہے اور دہشتگردانہ ملک تک قرار دیا ہے تو یہ مان لیا جائے کہ پاکستان ہر جگہ پر الگ تھلک پڑ گیا ہے پاکستان جو لگتار کوشش کر رہا ہے اس میں کامیاب کبھی نہیں ہو پائے گا کیونکہ دہشتگردی کے راستے پر چل کر کوئی کسی کا حمایتی نہیں بننا چاہتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان لگتار دہشتگردی کو فروغ دیتایا ہے اور کوئی بھی ملک نہیں چاہتا کہ وہ اس کی حمایت کرے لہٰذا اب کیونکہ انٹرنیشنل فورم پر بھی جب سے مگی کھائی ہے اس کے بعد ایک مرتبہ پھر سے فرانس کے اسٹارس برگ میں یوروپیہ یونین کی پارلیمنٹ میں آج گیارہ سالوں میں جب کشمیر کا مدہ اٹھا تو اس میں چپچرچہ کی گئے تو وہاں پر بھی ہندوستان کو ہی اپنی حمایت انہوں نے دی ہے کیونکہ اب سے تقریباً گیارہ سال پہلے یعنی کہ دوہزار آٹھ میں یہاں پر کشمیر کا مدہ اٹھا تھا اور ایک مرتبہ پھر سے جب یہ مدہ اٹھا تو ہندوستان کو ہی حمایت دی گئی ہے اس کے علاوہ کشمیر معاملے کا پرامنہ حل نکالنے کے لیے پارلیمنٹ نے ہندوستان پاکستان کو صدی طور پر باتچیت کے لیے کہا ہے تو وہیں اٹلی اور پولینڈ نے پاکستان کو فٹکار لگائی ہے اور دیشتگردانہ ملک تک قرار دے دیا ہے اور فورن افیرز ایکسپرٹس کمر آغاز صاحب ہمارے ساتھ مسجید باتچیت کے لیے رکھے ہیں کمر صاحب پاکستان الگ الگ جاگہ پر جا رہا ہے انٹرنیشنل منج پر جا رہا ہے اور اس کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے اس مدے کو انٹرنیشنلائز کر دیا جائے لیکن وہ ہر جگہ موگ یہ کھا رہا ہے اب فرانس کے سٹورز برز میں یوروپی یونین کی پارلیمنٹ میں جب یہ مدہ اٹھا تو وہاں پر بھی ہندوستان کو ہی حمایت دی گئی ہے کیا لگتا ہے کہ پاکستان پوری طریقے سے الگ سلگ پڑ گیا ہے اور اب کو سننے والا اس کی کوئی نہیں ہے کئی چیزیں ہیں پہلی بات تو یہ کہ وہ اسٹیٹ فیل ہو رہی ہے فیل بلکہ ہو چکی ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ پہلے بھی اس کو سب نے نکارا تھا فائننشل ایکشن تاس فورس نے اس کو گریل اس میں ڈال رکھا ہے جی پھر اس کے بعد بھارت کی لگتار کوشش رہی کہ بلیک لسٹ میں آ جائے اور امید کی جا رہی ہے کہ اگلے دو مہنے کے اندر ہو سکتا ہے اگلے ہی مہینے بلکہ اکتوبر میں گریل اس میں آ سکتا ہے اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ ساری دنیا اس وقت آتنگ سے پریشان ہے بھارت بہت سمیں سے دنیا کو سمجھا رہا تھا تمام دیشوں کو سمجھا رہا تھا کہ آتنگ پہ لگام لگنی چاہیے اچھا بات یہ ہے کہ اب ان کی سمجھ میں آ رہا ہے اور وہ اس کے اوپر عمل بھی کر رہے ہیں سٹکار لگانے مجھے میرا مانا یہ ہے کہ محض ریزولوشن پاس کرنے سے آتنگ بات نہیں رکھے گا ان کو ایک سٹپ اور آگے جانا پڑے گا جب تک کہ پاکستان کے اوپر پراتی بند نہیں لگیں گے یونائٹیڈ نیشنز میں تو مشکل ہے کیونکہ چائنہ اس کو بچا لیتا ہے بلکہ یورپی انیونین امریکن یہ سب کم سے کم پاکستان کی سینہ پر تو پراتی بند لگائیں تب ہی وہاں پہ حالات بھکڑیں گے ایک جسٹے فارورڈ ہے یہ ایک اچھا قدم ہے بھارت کے یہ کہ یورپی انیونین نے بھی ان کو پھٹکار لگا دی اس سے پہلے بھی فرانس جرمنی امریکہ انگلین رشا سب ہی دیشوں نے بھارت کو کشمیر کے مددے پہ سپورٹ دی تھی اور یونائٹ نیشن سیکیورٹی کانسل کا جو اجلاس ہوا تھا اس میں بھی بھارت کو سپورٹ لوگوں نے دی تھی اور وہ انڈور تھا کلوز ڈور میٹنگ ہوئی تھی لیکن پاکستانی چاہتے تھے کہ کوئی ریزولوشن آ جائے ریزولوشن نہیں آیا پاکستان بلکل آئیسولیٹ ہو گیا امران خان چاروں طرف سے ہر فرنٹ پر فیل ہو گئے ہیں بلکل آئیسولیٹ ضرور ہو گیا ہے لیکن کمر صاحب کیا اس کو ہم ہندوستانی حکومت کی ایک طریقے سے فورن پالس پالیسی کی بہتری کہا جائے کیونکہ آپ دیکھے گا کہ اٹلی ہو یا پولینڈ ہو اس نے بھی فٹکار لگائی ہے پاکستان کو اور کہا ہے کہ آپ جو ہے دہشتگردی آپ کے ہاں سے ہو رہی ہے آپ فروغ گرہ دہشتگردی کو تو کیا یہ مان لے جائے کہ جو موڈی حکومت ہے اس کی جانب سے جو لگتار فورن پالسی بنائی گئی ہے اس کے اندر آگے بڑھ رہے ہیں کیا اس کا نتیجہ اسے مانے ہوں بلکل کافی حد تک بھی فورن پالسی نہیں دی تو یہ سارے ایشو تھائے اور فورن پالسی کا ایک بہت بہت رول ہوتا ہے بتانا موبیلائز کرنا انٹرنیشنل سپوز اس میں موڈی سرکار کا یہ لوگ اور ان کے فورن منسٹی اور خود وہ سوہم موڈی کی سمیت سب لوگ پورے انبال سے انہیں نے اس بھی کافی دورے بھی کیے یوئی یہاں تک کہ یورپین یونیئرز تو ہمیں یونیئرز لگ رہی کی پہلے سچی لیکن یہ گیا اسلامی کنٹریز نے بھی کھل کے سپورٹ کیا اور یوری اور مہرین نے تو اپنی ملکوں کے سب سے بڑا اعجاز بلکل پاکستان کی اب وہ پوزیشن رہی نہیں انتراد اس میں وہ فیل اسے اس میں دیکھا جاتا ہے اور سب کے انٹریسٹ بھی وہاں پہ نہیں نظر آتے ان دیشوں سے اور پاکستانی کی بنتا چلا جا رہا ہے یونی سعودی ایڈی بی آؤٹ بلکل کیونکہ وہ دہشت گردی کو فروغ دیتا آیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہر کوئی اس سے کنارہ کرتا نظر آ رہا ہے بہت دور شکریہ اپنی بات رکھنے کے لئے کمر صاحب آپ کا تو یون کے بعد اب کشمیر اور دہشت گردی کے مسئلے پر یوروپین یونین نے بھی زبردست فتکار لگائی ہے یوروپین یونین کے پارلیمنٹ میں کشمیر مسئلے پر چرچہ کے دوران پاکستان کی انٹرنیشنل فضیحت ہوئی ہے کشمیر اور دہشت گردی کے مسئلے پر کے بعد اب EU میں پاکستان کی انٹرنیشنل بیززتی ہوئی ہے یوروپین یونین نے کشمیر کے مدے کو لے کر پاکستان کو قراری پھٹکار لگائی ہے یوروپین یونین نے جمہ کشمیر کو لے کر ہندوستان کی حمایت کی ہے پولنڈ کے یوروپین کنزرویٹیو اینڈ ریفارمیس گروپ کے لیڈر ریسی جار جارنیکی نے کہا ہے جمہ کشمیر میں ہورے والے دہشتگردان ہم لوگ کی جانچ ہونی چاہیے انہوں نے صاف لبزوں میں کہا کہ کشمیر میں دہشتگرد چاند سے نہیں بلکہ پڑوسی ملک سے آتے ہیں گروھر ایمیر دیشتگرد میرے بہنیم میرے بہنیم چیزیں دوستگر BIG دیگر بدیگر وگ dai یورپی دیمکری they were coming from the neighboring country we should see it against this background and we as European democracy should support democratic India European Union کی پارلیمنٹ نے کشمیر معاملے میں پرام نحل نکالنے کے لیے ہندوستان اور پاکستان کو آپس میں بات کرنے کی صلاح دی European Union کی پارلیمنٹ میں پولینڈ کے علاوہ اٹلی نے بھی دہشتگردی پر پاکستان کو تارتار کیا ہے اٹلی نے ہندوستان کی طرف داری کرتے ہوئے پاکستان کو دہشتگردانہ ملک قرار دیا ہے پارلیمنٹ میں کشمیر مسئلے پر چرچہ کے دوران اٹلی کے European People's Party کے لیڈر فولویو ماتوسائلو نے کہا کہ پاکستان نے ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال کی دھمکی دی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان ایسی جگہ ہے جہاں کے دہشتگردی یوروپ میں دہشتگردانہ حملوں کو انجام دینے کا منصوبہ بنا رہے ہیں اٹلی نے پاکستان میں ہومن رائٹس کی خلاف ورزی کا مسئلہ بھی اٹھایا سبڑی پاکستان ایسی نوائطnde انجام رائ tapes پاکستان سوڑی پاکستان کا بحوام بشت hace پاکستان سر گنھды پاکستان یوروپی یونین کی پارلیمنٹ میں زیادہ ملکوں نے جمہ کشمیر کے مسئلے پر چرچا کے دوران ہندوستان کی حمایت کی ہے دوسری طرف ہندوستان میں کشمیر سے آرٹیکل تین سو سفتر ہٹانے کے بعد پاکستان کے ٹکڑے کرنے کی تیاری زوروں پر ہے پیوکے کو لے کر وزارت خارجہ نے بھی اپنی پالیسی صاف کر دی ہے جس سے پاکستان کے ہوش اڑے ہوئے ہیں بیورو ریپورٹ زی میڈیا بوزدل پاکستان کی خوفناک سازش پھر سے بے پردہ ہو گئی ہے جمہ کشمیر میں پاکستان کے بورڈر ایکشن ٹاسک اور دہشتگردوں کی دراندازی کی کوشش کا نیا ویڈیو سامنایا ہے بارہ اور تیرہ ستمبر کے بیچ پاکستان کی بیٹ نے ہاجیپور سیکٹر کے راستے دراندازی کی کوشش کی آپ اس ویڈیو میں صاف دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے دہشتگرد زمین پر رینگ کر دراندازی کی کوشش کر رہا ہے حالانکہ بیٹ اور دہشتگردوں کی اس ناپاک سازش کو فوج نے ناکام کر دیا اور رینگ کر سرحت پار کرنے کی کوشش کر رہے دہشتگرد کو مار گرائیا دس اور گیارہ ستمبر کو بھی پاکستان کی جانب سے دراندازی کی کوشش کی گئی تھی جس پہ ہندوستانی آرمی نے پاکستان کے ایک فوج کو فوجی کو مار گرائیا تھا وہیں ہندوستان کی جوابی کاروائی سے تھررائے پاکستان نے تب سفید جھنڈا دکھایا تھا تاکہ وہ اپنے ساتھی کے لاش لے جا سکے لیکن سفید جھنڈا دکھانا پاکستان کے سازش بھر تھی اسی علاقے میں پاکستان نے پھر سے دراندازی کی کوشش کی جس کا تھرمل ویڈیو ہم آپ کو اس وقت دکھا رہے ہیں حالانکہ بیٹ اور دہشتگردوں کی کوشش پھر سے ناکام ہو گئی اور درانداز کو مار گرائیا گیا کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے جمہو کشمیر کے سابق وزرائے علاق کو نظروند رکھنے کے پر موڈی سرکار پر نشانہ سادھا ہے جہاں پر راہل گاندھی نے موڈی سرکار پر جمہو کشمیر میں دہشتگردوں کے لیے جگہ تیار کرنے کا الزام لگایا راہل گاندھی نے ٹویٹ کیا کہ یہ واضح ہے کہ سرکار فاروق عبداللہ جیسے قوم پرست لیڈروں کو ہٹانا چاہتی ہے تاکہ جمہو کشمیر میں سیاسی صفر پیدا ہو سکے اور جو دہشتگردی کی جانب سے بھر دیا جائے اس کے بعد بھارت میں اپیزمنٹ کرنے کے لیے کشمیر کا مستقل طور سے استعمال سیاسی اوزار کے طور پر کیا جا سکے راہل گاندھی نے فاروق عبداللہ کو جلدی رہا کرنے کی مانگ کی ہے جمہو کشمیر میں آرڈگا تھری سیونٹے کی مخالفت کرنے والے سبھی لیڈران کو انتظامیہ نے نظر بند کر رکھا ہے اس میں فاروق عبداللہ کے ساتھ ان کے بیٹے عمر عبداللہ اور محبوبہ مفتی بھی شامل ہے جمہو کشمیر انتظامیہ نے فاروق عبداللہ پر پی ایس اے یعنی کی پبلک سیفٹی ایکٹ لگا جا ہے جس کے تحت کسی بھی شخص کو کورٹ میں بینا پیش کے دو سالوں تک حراست میں رکھا جا سکتا ہے جمہو کشمیر کو لے کر راہل گاندھی کے ٹویٹ پر مرکزی وزیر مختار عباس ناکوی نے پلٹوار کرتے ہوئے کہا تاکہ کانگریز علیت کے پسندوں کی بریانی کا حق ادا کرنے میں لگی ہے کانگریز کو ملک کے مفاد کی فکر نہیں ہے اس کا خامیازہ اس نے پہلے بھی بھگتا ہے اور آگے بھی عوام سبق سکھائے گی آپ کو بتا دیکھ کہ راہل گاندھی نے فاروق عبداللہ کا ٹویٹ کیا تھا دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ مجھے تو دکھائی پڑتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے الگاوازیوں کی بریانی کا حق ادا کرنے کے ہور میں لگے ہوئے ہیں انہیں دیش کی ہر سروکار کی چنتہ نہیں انہیں جمہو کشمی لے کرگل کے لوگوں کے سروکار کی چنتہ نہیں ان کو اگر چنتہ ہے تو ان لوگوں کی چنتہ ہے جو بہت بے شرمی کے ساتھ راشتی دوہش کے ہولیاں جلاتے ہیں دیش کے تکڑے تکڑے کرنے کی بات کرتے ہیں خون خرابہ کرنے کی بات کرتے ہیں ان کے ہیتوں کی چنتہ ہے دیش کے ہیت کی چنتہ نہیں ہے جمہو کشمی لے کرگل کے لوگوں کی ہیتوں کی چنتہ نہیں ہے اور آج اگر یہ لوگ جو ہے وہ الگاوادیوں کے راک درباری بننے کے ہول میں لگے ہوئے ہیں تو ایک بات سمجھ لینا چاہیے دیش ایسی اس طرح کے لوگوں کی اور اس طرح کے حرکتوں کو کبھی بھی ایکسپٹ نہیں کرتا کبھی بھی سوئی کار نہیں کرتا بی جی پی کے مینورٹی موٹچا کے قومی ناہیب صدرک کی ناہیدہ شیخ زفر نے جمعوں میں کہا کہ یہ ریاست میں مینورٹی کمیشن قائم کیا جائے گا جو اب وقت کے ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت جمعوں کشمیر کے لیے سبھی پینڈنگ پروویزنز کے بارے میں فکر مند تھی اور اب مرکز کے سبھی سکیمز کا فائدہ عام لوگوں تک پہنچے گا آرٹیکہ 370 پر انہوں نے کہا کہ جمعوں کشمیر سے آرٹیکہ 370 اور 35 اے کو ختم کیا جانا بی جی بی کا تاریخ فیصلہ ہے اور اس سے کچھ لوگوں کو پریشانی ہوئی ہوگی لیکن اس سے عوام کو فائدہ پہنچے گا لوگ نارمل کرانا چاہتے ہیں سکولوں میں آج بھی سکولیں شروع ہیں لیکن ایک تھوڑا سا کہیں ڈر و خوف کا ماہول یہ ابھی اچانک سے پیدا نہیں ہوا ہے یہ برسوں سے آتنکوات کا جو ایک خوف رہا ہے اسی کا اثر ہے یہ تو سالوں سالوں کے دماؤں میں یہی تو زہر بھر کے رکھا ہوا ہے اور یہ زہر کو نکلنے میں تھوڑا سا تائم تو لگی گا پیوکے کو لے کر پھر سے موڈی حکومت کے ایک بڑے وزیر نے بڑا بیان دیا ہے سرکار کے سو دن کے پورے ہونے پر مناقض پریس کانفرنس میں زی میڈیا کے سوال پر وزیر خارجہ ایز جیشنکر نے کہا کہ پیوکے ہندوستان کا حصہ ہے وزیر داخلہ امید شاہ اور راجنات سنگھ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ اب پاکستان سے بات کیوال پیوکے پر ہوگی تو وہیں آرمی چیف جنرل بیپن راوت بھی کہہ چکے ہیں کہ فوج تیار ہے فیصلہ سرکار کو لینا ہے جمہو کشمیر سے آرٹیکل 370 ہٹانے کے بعد اب موڈی حکومت کا آگلا مشن پاکستان کے قبضے والا کشمیر ہے سرکار پیوکے کو لے کر سنجیدہ ہے لہٰذا سرکار کی جانب سے کئی سطحوں پر ساف کر دیا گیا ہے کہ اب پاکستان سے جمہو کشمیر پر تو کسی طرح کی باتچیت نہیں ہوں گی اور اگر باتچیت ہوئی تو صرف پاکستان کے قبضے والے کشمیر کو لے کر ہوگی منگل کو وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے زی میڈیا کے سوال پر کہا کہ پیوکے ہمارا جیوگرافک حصہ ہوگا سر میں برمہ پرکاش ہوں زی نیوز سے میرا سوال پاک اوکپائٹ کشمیر کو لے کر ہے کشمیر سے دھارہ 370 ختم ہونے کے بعد یہ مانا جا رہا ہے کہ سرکار کا فوکس پاک اوکپائٹ کشمیر کو باپس لینے کے لیے ہو گیا ہے کیا ڈیپلومیٹک چینل کے جرے سرکار پریاس کرے گی پاک اوکپائٹ کشمیر کو باپس لینے کے لیے پیوکے yes position of پیوکے has always been and will always be very clear پیوکے is part of india and we expect one day that it will we will have of the jurisdiction physical jurisdiction over it وزیرہ خارجہ نے دیشتگردی کے مدے پر پاکستان کو کٹ گھرے میں کھڑا کرتے ہوئے کہا یہ پڑوں سے ملک کا کھلے آم دیشتگردی بھیلانا اس کی فورن پولیسی کا حصہ ہے show me anywhere else in the world where any country conducts terrorism openly against its neighbor as part of what it considers its foreign policy وزیرہ خارجہ ایس جیشنکر کی بات کی حمایت بی جے پی نے کی ہے بی جے پی کے لیے ڈران کا کہنا ہے کہ جلد ہی پیوکے ہندوستان کا حصہ بن جائے گا خود پاکستانی کبزے والے کشمیر کے لوگ ہندوستان کی طرف امید بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں انہیں بھی اب امید بندھتی نظر آ رہی ہے کہ ہندوستان کی مضبوط سرکار اب جلد ہی انہیں پاکستانی ظلم و ستم سے آزاد کرا دے گی ایسا نہیں ہے کہ پیوکے کے بارے میں سرکار کی طرف سے اس طرح کا بیان پہلی مرتبہ دیا گیا ہو وزیرہ دفاع راجنات سنگھ اور وائس پریسیڈنٹ وینکایا نائیڈو بھی کہہ چکے ہیں کہ پاکستان سے صرف پیوکے پر بات ہوگی پی ایم او میں مملکتی وزیر جیتیندر سنگھ نے کہا کہ اب آگلا ایجنڈا پیوکے کو واپس لینا ہے آرمی چیف جنرل راوت نے بھی کہا کہ فوج ہر ایکشن لینے کے لیے تیار ہے ادھر پاکستان میں جمہو کشمیر سے آرٹیکا 370 کے ہٹنے کے بعد سے بیچائنی تھی اور اب ہندوستان کی طرف سے پیوکے کے بارے میں بات کرنے سے پاکستان کی نیند ہی اڑ گئی ہے پاکستان کی وزیراعظم عمران خان کو بھی ڈر ستا رہا ہے کہ کہیں ہندوستان پیوکے لینے کے لیے پاکستان پر حملہ کر کے اسے نیستو نابود نہ کر دے پاکستان کے لیڈر بھی جانتے ہیں کہ عمران خان کے لیے اب پیوکے بچائے رکھنا بڑا چیلنج ہے اس لیے وہ عمران خان کو صلاح دے رہے ہیں پہلے ہمارا کشمیر پر پولیسی کیا ہوتا تھا پہلے پاکستان کا پولیسی ہوتا تھا کہ اب شڑی نگر کیسے لیں گے اب خان کی بعد عمران کے ناکامی کے بعد اسے پاکستان کا کیا پوزیشن ہے کہ ہم مظافر آباد کو کیسے بچائیں گے یہ آج پاکستان کی فورن پولیسی کی پوزیشن ہے شیو سینہ کے لیڈر سنجا راوت نے تو پیوکے کے ہندوستان میں شامل ہونے کی تاریخ کا بھی اعلان کر دیا ہے ان کے مطابق دوہزار بائیس تک پاکستانی کبزے والا کشمیر ہندوستان کا حصہ بن جائے گا اور اگر ایسا ہوا تو یہ ہندوستان کی آزادی کی پیشتر ویس سال گرہ کا سب سے بڑا تحفہ ہوگا بیورو ریپورٹ زی میڈیا ایک طرف تو مودی سرکار پیوکے کو ملک میں شامل کرنے کا حدف لے رہی ہے تو دوسرے جانب پاکستان کے کبزے والے کشمیر میں پاکستانی آرمی اور سرکار کے جانب سے ڈھائے جا رہے ہیں ظلم و ستم کے خلاف لگتار مظاہریں بڑھتے جا رہے ہیں یہاں پر پاکستانی آرمی اور پولس کے خلاف لوگ سڑکوں پر اتر آئے ہیں جہاں پر مظاہرین ہندوستانی سرکار سے گوہار لگا رہے ہیں کہ انہیں کسی بھی طرح سے پاکستان کے ظلم و ستم سے آزاد کرا لیا جائے اور بھارت میں شامل ہونے کا موقع دیا جائے پیوکے کا ہے اعلان ہمارے ساتھ ہے ہندوستان پاکستان شک پیوکے کو چاہیے آزادی پاکستان کے خلاف پیوکے میں بغاوت وردی کی دہشتگردی کے خلاف سڑکوں پر اترے لوگ یہ تصویریں ہیں پاک مقبوزہ کشمیر کے تتہ پانی کی یہاں کے لوگ پاکستان کی فوج اور پولس سے اتنے آجز آ چکے ہیں کہ انہوں نے سرکار کے خلاف بغاوت کر دی ہے نو ستمبر کے دن یہاں پر ہزاروں لوگوں نے پاکستان کے خلاف مظاہرہ کیا اور بڑی ریلی نکالی ریلی میں موجود ہزاروں کی بھیڑ پاکستان سے آزادی کے نعرے لگا رہی تھی بھیڑ کے ہاتھوں میں پوسٹر تھے جو ان کی آزادی کے مطالبے سے متعلق تھے پولس نے احتجاجی مظاہرے کو کچھلنے کے لیے مظاہرین پر جمکر طاقت کا استعمال کیا پاکستان کے قبضے والے کشمیر میں اس طرح کے مظاہرے لگتار ہوتے رہتے ہیں یہاں کے لوگ کسی طرح سے پاکستان سے آزادی چاہتے ہیں لیکن پاکستان کی آرمی اور سرکار ان پر ظلم ڈھاتی ہے ہندوستان نے بھی صاف کر دیا ہے کہ پی اوکے ہندوستان کا ہے اور پاکستان سے اگر کس طرح کی باتچیت ہوگی تو وہ صرف پی اوکے کو لے کر ہوگی جمہو کشمیر سے آر اٹیکل 370 کے ہٹنے کے بعد پاکستانی قبضے والے کشمیر کے لوگ بھی ہندوستان کی حکومت سے گوہار لگا رہے ہیں کہ انہیں وہ پاکستان کے ظلم و ستم سے آزادی دلائیں پاک مقبوزہ کشمیر کے علاوہ سویڈزر لینڈ کے جینیوہ میں بھی پاکستان کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں بلوچستان کے لوگوں کا کہنا ہے کہ پاکستان میں بلوچوں اور بستونوں پر ظلم و زادتی کی جا رہی ہے اور ان کا قتل کیا جا رہا ہے عمران خان کی سرکار ایک طرف تو پاکستان میں سندھی، بلوچ اور پشتونوں پر ظلم کرتی ہے تو وہیں دوسری طرف عمران ناٹک کر کے کشمیریوں کا ہمدرد بننے کی کوشش کرتے ہیں عمران کی سچائی دنیا کے سامنے اجاگر ہو چکی ہے اسی وجہ سے آج دنیا کے زیادہ تر ممالک پاکستان سے دولی بنائے ہوئے ہیں یوکے میں انسانی حقوق اور دوسرے حقوق کی لگاتار خلاف فرضی ہوتی رہتی ہے لیکن غزشتہ سالوں میں یہاں پاکستان کے خلاف غصہ زیادہ بڑھا ہے حالات بلکل اس مشرقی پاکستان کی طرح ہے جو پاکستان کے دباؤ اور انتیازی سلوک کا شکار ہوا بعد میں وہاں خانہ جنگی ہوئی اور ایک نئے ملک بانگلہ دیش کی تشکیل ہوئی ایسے میں اگر پی اوکے کے لوگ ہندوستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں تو ایک بار پھر سے پاکستان کا جگرافیا بدل جائے گا بیورو ریپورد زیمیدیا